سب سے پہلے مچھلی کو لیں گے اور مچھلی کو نمک حلدی لگا کے اس کو رکھ دیں گے آدھا گھنٹے کے لیے پھر اس کے بعد اس کو دھولیں گے اچھی طرح جو مچھلی کے ساتھ کھانی ہے وہ چپنی میں بنا رہی ہوں تماتر مرچی کی تماتر لیے ان کو ان نے پیس لیا چار پاہی تماتر کو پھر اس میں ہری مرچی ڈالیے لال مرچی، کٹی مرچی، نمک، تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑی سی حلدی ڈال کے اس کو تیل میں اچھی طرح سے پکائیں گے اور اس کے بعد یہ جب گھی چھوڑ دیں گے تو چٹنی تیار ہے اچھی طرح سے ساپ کر لیا ہے پھر اب اس پہ ہم مسالے لگائیں گے تھوڑی سی ہری مرچی، تھوڑا سا لسن، تھوڑا سا درک اور یہ دیکھیں مسالوں میں ہے میکس مسالہ ہے، کٹی مرچی ہے، چاٹ مرچی ہے، لال مرچی ہے، حلدی ہے اور نمک ہے اب یہ ہم ان سب کو ڈال دیں گے اور مچھلی کو اچھی طرح مکس کریں گے اور جب یہ اس پہ اچھی طرح سے آدھے گھنٹے تک چھوڑ دیں گے جب یہ رج جائے گا تو پھر ہم اس کو مچھلی کو تلیں گے یہ دیکھیں ہم نے مچھلی کو سارا مسالہ اچھی طرح سے لگا دیا اور مکس کر دیا ہے یہ دیکھیں اس کی شکل سے کتنی اچھی لگ رہی ہے پھر اس کے بعد جب یہ رج جائے گا اس میں تو پھر ہم اس پہ تھوڑا سا کھون فلار لگا کے یا بیسن لگا کے اس کو ڈی فرائی کر لیں گے اب یہ دیکھیں میں نے مچھلی دلنے کے لئے ڈال دی ہے ہلکا سا بیسن لگا ہے زیادہ نہیں تا کہ جو مسالہ ہے وہ ایسی رہے اور اس کے ایک طرف سے گولڈن کریں گے پھر اس کے بعد اس کی سائٹ پر لٹتے جائیں گے اور اس طرح ساری گولڈن کر کے بہاں مکال لیں گے بن کے تیار ہو گئی ہے اور ہم نے ڈشاور بھی کر دی ہے یہ دیکھیں تلیوی کیسی لگ رہی ہے پیاری لگ رہی ہے نا اور اس کے ساتھ یہ ٹاماٹر کی چٹنی بھی بنا گئی اس کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں شکریہ بہت بہت اللہ حافظ